عزیز حی Tips برادر عمود اللہ Pixف السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والحرق بطل المتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والآخرین سید الانبیاء والآخرین امام الانبیاء والآخرین اللذی کارنبیاء وآدم بینا النار وعلا آلیه وآصحابیه وآصباتیه وعقراتیه وشہداتی وبناتیه وحولیاتی امتیه اجمعی برحمتك يا ارحمد رب العالمین امام الانبیاء امام الانبیاء والآخرین امام الانبیاء والآخرین امام الانبیاء والآخرین حرمت روحی بیمبر اکل زرم سوو من 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 دے دیں آئیے عرض و محلوس سے فرد دستور اہل سنہ پر عمل کرتے ہونے 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 سب سے پہلے ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے پیارے آپ سیدی دو آدم سیہاں راو بکاو ناظشے ہر دو جہاں مصطفیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکست کھائے جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کے عوراقوں کو پلٹتا نہیں ہے اگر بسم خدا کی اگر مسلمان تاریخ کے عوراقوں کو پلٹ لے تو اسی اسلام کے عوراق پر سنے رہے الفاظوں کے اندر جہاں پر چھے مہینے کے چھوٹے سے علی اصغر کی شہادت کو اگر پڑھ لے گا تو شکست نام کی چیز مسلمانوں کے حرقوں دل سے زباد سے فکر سے ہر جگہ سے ہٹنی چلی جائے دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو پوری دنیا کے اندر حکومت کرنی ہو تو اس کی سب سے پہل شرط یہ ہے کہ آمن کباللہ ہی ورسولی ہی میں اللہ پر ایمان کھایا اور اس نے حسول پر ایمان کھایا اور یہ ایسا ایمان نہیں کہ جس کے بارے میں پوری دنیا کی اندر حکومت مچایا جا رہا ہے نا ہم اہل سنت کہتے ہیں یہاں دنیا اور جب تک اس روح سمین پر ہماری سانسیں چل رہی ہے اس وقت تک ہماری سانسیں گھر اس بات کی تکلیف کرے گی آج کا جو موضوع ہے میں اسی پر آ رہا ہوں لیکن یاد رکھو دنیا کے اندر اگر گوھر کرو تو تکل میں نے ایک بات بھولی تھی تاندار it doesn't matter کیونکہ ایمان والا اگر تنہے تنہاں ہے اور ہزار دشمنوں کے بھی اس میں ہے تو یاد رکھو وہ تنے تنہاں ہے جو حضرت اپنے نبی کے صحابہ کے مدد کے لئے جبلِ ملائکہ پر تین سو تیرہ صحابہ کی صحابہ کی حفاظت کے لئے ان کے ساتھ لڑنے کے لئے آسمان سے جبرائیلِ انی کو سردار بنا کر سرشتوں کی فوج نازل کرتا ہے تو اے مسلمان یاد رکھو تنے تنہاں ہے اللہ تنہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے وقت جو ہے نا سب کے اوپر غالبات ایسا ساڑھے نو بجے ختم ہو اور اپنا مقرر پاؤنے بارہ بجے بیٹھ رہا ہے اے نا میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی رات بھر جلسہ چلانے کی کوئن ضرورت نہ تھا جلسے کو ایسے بنا دو کہ جتنے میٹھے ہیں وہ اتمنان سے دین بھی حاصل کر لے اپنے عقیرے کو بھی مضبوط کر لے اور خجر کی نماز بھی صرف ورنہ میں پوری ایک انڈیا کے اندر تقریر کرتا ہوں میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جلسہ کو چل گیا دو بجے تک چل گیا تین بجے تک چل گیا جہاں پر ہم نے خجر کے معاملات کو دیکھا سفے ایسی ہی خالی پڑی اللہ کی مدد کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے اس کے سامنے سجدہ ریض ہونا بہت ضروری ہے اس پیشانی کا اس وحتہو لاچری کے سامنے جھکنا بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں فاتحہ پڑھ لی دل گل پڑھ لی الحمدللہ ہم فاتحہ والے ہیں کیونکہ ہمارے صحابہ بھی فاتحہ والے تھے آج کا جو موضوع جو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج دنیا کے اندر ایک جماعت جن سے کوئی وجود نہیں ہے مگر عائلِ بیتِ اتحار کے نام پر علوں نے جماعتِ عائلِ سنت کے اندر ایسی خدافت پھیلا کر رکھ دی ایسی ایسی چیزیں پھیلا کر رکھ دی کہ آج کم علمی کی وجہ سے ہمارا سننی مسلمان اس چیز کو سنتا دے سننے کے بعد اگر اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے تو مارے جوش کے مارے محبت کے وہ چیز اپنے سٹیٹس پر لگا دیتا ہے لیکن اسے یہ انتیاب آسل نہیں ہے کہ یہ جو کا آگیا ہے یہ احیدت میں اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کا نام ہے یا یہ وہی جماعت ہے جو بہتر جانی سارانِ مصطفیٰ کے مدتِ مقابل میں بائیس ہزار کا نشکرِ جنبار آیا اور ان کے ساسے امامِ پاک کے نام تفصیلِ دیتنا کون پا بہانا یہ محبتِ اہلِ بیت نہیں ہے کہا محبتِ اہلِ بیت کس کو جاتے ہیں کہا آونا اہلِ سنت من جواست دیتی ہے محبتِ اہلِ بیت کس کو جاتے ہیں کہا حضور محبتِ اہلِ بیت کیا ہے کہا جب بھی اہلِ بیت کا نام آر تو کیسے دلوانی کلانا محبتِ اہلِ بیت دھوٹے گو کھانا کلانا محبتِ اہلِ بیت یاد رکھو جنتے کو سمانہ دینا محبتِ اہلِ بیت ہے محبتِ اہلِ بیت ہے کتائی نور پر اہلِ سنت اس جماعت میں کھائی نہیں ہے کہ محبتِ اہلِ بیت ہے اپنے سینوں کو دن آزار اور اپنے خون کو بہایا جائے یہ اہلِ بیت ہے آہ اور یاد رکھو جو صحابہ کا وفادار ہوگا نا وہی حقیقت میں اہلِ بیت کا وفادار ہوگا ورنہ ایک طرف اگر آدمی یہ دو رہا ہو ایک طرف کہ بھائی میں تو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف سرکار ابو بخش سین کو اگر دالی گلوج کرتا ہوں تو یاد رکھو ہمارے گزدی وہ کربی اہلِ بیت کا دشمن ہی اب آج بھی دشمن ہی ہے اور سبحِ قیامت تک دشمن ہی رہے گا الحمدللہ سنبھا الحمدللہ کوئی اس کی بات نہیں ہم وہ ہیں جب ہم نے اللہ پر ایمان لایا تو یہ ہماری ہی تاریخ بھی کہ جبلِ ملائقہ پر اجزہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ کن سب میرا صحابہ کی مسلم پڑھمائی جب ہم نے کہا آمن تبیدہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ہم نے کہا وہ رسول میں نے اس کے رسول پر ایمان لایا میں نے کس پر ایمان لایا بولو اس کے اس کے رسول یہ اللہ اور اس کے رسول یہ دو چیزیں یاد رکھنا اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ گئے نہ تو یاد رکھتے پورا مسئلہ ہی حد ہو جائے گا سارے کتنے ہی ختم ہو جائیں گے اپنے عقیدے بس کچھ ہو جائیں گے کیا کہا آمنت باللہ ومالائی تجیہی وخطوبیہی ورسولیہی میں اطلاع پر ایمان لایا اس کی کتابوں پر ایمان لایا میں اس کے رسولوں پر ایمان لایا اس کے رسولوں پر آج بھی سننی پریشان آج بھی کہ صاحب مسئلہ کیا ہے فاقیہ دینے نہ دینے ماشاءاللہ مزر ربانی صاحب چھے سال سے ہماری محبت ایسی محبتوں کو قائم آئی چھے سال تو نے ان کی میری محبت ملاقات دی اور الحمدللہ اس وقت سے اور آج تک الحمدللہ اللہ نے ہمارے جلوں میں محبت رکھ سکتا ہے قلیسی محبت پر مہنے تقریر کی کہ محبت کتنی امپورٹن چیز کہا فاتحہ نا کہا فاتحہ کی نہیں کہا مسئلہ کیا کیا کہا یہ باتا رسول پریوان لایا تو کیسے میدانِ کربلا دیکھ رہے ہیں نا ہم کیا دیکھ رہے ہیں بولے جلدی سے میدانِ کربلا یہ نو دن کا انقراض سجایا گیا ہے کس کے شان میں سجایا گیا ہے شہدائے کربلا کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یا کربلا والوں کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ سیم ہے اگر ایزی پیس ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ برابر ہے تو انتنا کو یاد اٹھو کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر فرمایا تھا کہ یہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اگر ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ برابر ہے ساکتا ہمارے مارا عقیدہ حلے ناڈبین حلے ناڈبین حلے ناڈبین ماشاء اللہ اس بچے کی اہلِ بیت کے صدقے میں اس کے تندھن طاقت نصیب صاحب صاحب یاد رکھیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں ان لوگوں میں سے جب میدانِ کربلا کے اندر بعت نہ کی گئی تو تلوار جب ہوا میں بلند کی گئی تو یاد رکھ جس نے سب سے پہلے تلوار بلند کی تھی اس کا نام تو امامِ پاک امامِ خُس ہے لیکن ان کے بعد ان کو دیکھ کر جتنوں نے بھی تلواریں اٹھائی تھی وہ سب کے سب جانی سامانِ حُسن ہے اور تاریخ جب بھی امامِ پاک کی بیان کی جاتی ہے تو اسی تاریخ میں حضرتِ عباس کا بھی ذکر آتا ہے ہے نا یاد رکھو آقا کے ذکر کے ساتھ غلاموں کا ذکر آتا ہے یہ ضروری ہے جب بھی مصطفیٰ جانے رحمت کا ذکر آئے تو فوراں زہر میں حضرتِ عبو مکر آتا ہے فوراں حضرتِ عمرِ فارض آجاتے ہیں فوراں عثمانِ غنی آجاتے ہیں فوراں زہن کے اندر حضرتِ علی قرباللہ عبادل قریب آجاتے ہیں فوراں آپ کو مائبنِ مسلوب جیسے شخصیت فوراں حضرتِ عمیرِ موابیہ جیسے شخصیت آجاتے ہیں آہاں چاہم اہلِ سنت میں جمع ہے کہاو یہ بتاؤ آمن کی دلنا یہ رسول نہیں ہے میں نے کیا بولا؟ ہمارا اور ان کا عقیدہ سیم ہے کی نجلے؟ ان کا اور ہمارا عمل سیم؟ ہاں ان کے جو سجدے تھے نا وہ تپتی ہوئی ریٹ پر تھے اور ہمارے سجدے 1.510 AC کے بیچ میں ہو رہے ہیں سمجھ میں ہا رہے؟ ہاں ہمارے اور ان میں بہت بڑا فاصلہ ہے ورنہ پتا چلا کل گستافو کی طرح کھڑے ہو گئے ہاں نبی اور ہم میں کیا فرق؟ مازل اللہ ہاں پتا چلا وہیں پر جو ہے بلکل کمپیریزنس جات ہو گیا ان کو بھی ایک ناکھ ہم کو بھی ایک ناکھ ان کو بھی دو کان ہم کو بھی دو کان مگر یاد رکھو آمنہ کا ڈال وہ ڈال ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو کلا ہوا ہوگی جس کے صدقے میں ہمیں بنایا ہو اور ہمیں بنانے کے بعد ان کا امتی طرح ہے اس حضرت جنتی بنایا ہے ہمیں جنتی بنایا ہے ہمیں جنتی بنایا ہے کہا اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں کہا نبی مانتے ہیں کہا یہ بتاؤں یہ آپ نے نبی کو علمِ غیب مانتے ہیں علمِ غیب ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک مجلس کے اندر سنتے جانا بڑی پیاری بات ہے اگر یہ میری بات حضرت تک جا رہی ہو تو الحمدللہ وہ بھی دعاوں سے نباز بات مفتی آزم براہ حضرت نصیحت فرما رہے ہیں مفتی حفیظ اللہ خان مدرز اللہ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں اور نصیحتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ یا رکھو ان کی نصیحتوں میں بہت لے اسے ہی بنا عالی مجھ جاتا ہے ان کی جو نصیحتیں کہا نبی کو نبی مانتے ہیں کہا ان میں غیب مانتے ہیں مانتا ہیں مانتا ہیں لیکن اگر علم غیب نہیں مانتا تو کہا اسلام سے خاری جو گیا کیا ہو جائے گا بولو 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 ہاں ہے نا بات کمپیریزن کی اسلام سے خاری جو گیا کہا نبی ہماری طرح ہے مازل انہوں نے ایک بڑا اچھا بڑی اچھی نصیحت پیش کی کہا جو اللہ کی صیفتی نام ہے اور صیفتی ایسے جو ذاتی ہو اس میں لبزِ اردھ کا استعمال کرنا واجب ہے باری سے صواب ہے کیا ہے جیسے کسی کا نام رحمان ہو تو رحمان بولا جائے یا نہ بولا جائے کہاں نہ بولا جائے کہاں کیا بولیں گے کہاں عبد الرحمان کیونکہ رحمان یہ اللہ کی پرسنل صیفت ہے اس کی ذاتی ہے ٹھیک ہے لیکن حضرت نے اپنے ہی نام کے بارے میں فرمایا ان کا نام حفیظ اللہ ہے حفیظ کہاں لفظِ حفیظ یہ بھی اللہ کی صیفت ہے لیکن قرآن میں یہ کتاب اللہ کی صیفت بن کر آئی ہے کتاب الحفیظ لفظ ہے نا ہے نا یعنی یہ کتاب رفاظت کرنے والی ہے تو یہ جو لفظِ حفیظ ہے اس کے ساتھ یہ لفظِ عبد کا استعمال کیا بھی جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے سمجھے گی نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل برابری کے ساتھ میں ہوتی ہیں جیسے ظاہر مدن ہمارا اور نبی کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہم کو بدن دیا ویسے ہی نبی کو بھی دیا مگر ہمارے بدن میں اور ان کے بدن میں فرق یہ ہے کہ ہمارے دوست سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ میاں ایسا بدبو دیتا ہے کہ دوسرا موں رکھ لیتا ہے بولو پلٹا ہے کی نہیں آؤ میں تمہیں صحیح مسلم کی روایت سکتا ہے نبی کی بات چل رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق میں بنانے والے ہیں آج تو رابزی نہیں بچیں انشاء اللہ آج شیاؤں کی تو پوری بات نہ گئی جائے گی کیونکہ یاد رکھو جب جب اہلِ بیت مصطفیٰ کے نام پر اہلِ بیت کے نام پر اگر کسی نے جب اہلِ سنت میں جماعت کے عقیدوں پر بگاڑنے کی کوشش کی یا ان کو کمرا کرنے کی کوشش کی یہ ہمارے علماء ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ یاد رکھو اہلِ بیت مصطفیٰ نے کبھی کسی صحابی کو پان پانی کیا جائے گا بلکہ اہلِ بیت کے مصطفیٰ کا نام پر یہ ہے کہ وہ اپنے صحابی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہاں ہمارے لوگ نے کہا کہاں نبی ہماری طرح ہے ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی کی طرح مات اللہ ہے گی نہیں ہاں اور اپنا بڑا بھائی کی طرح اچھا ہے سب کو معلوم ہے کہاں ہماری طرح تاں کیسے قادے کو مسلم شریف کی رواد کی حضرتِ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی سرکار کی بارگاہ کے خادی میں خاص حضرتِ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی رہو فرماتے ہیں درمی کا موسم تھا دوپہر کا وقت تھا میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں چار پائی پر آرام کر رہا تھا کیا دیکھتا ہوں اچانت میرے گھر کا دروازہ کھلا سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں اب باہر ہوتاں حضرتِ انیس بن مالک رضی اللہ تعالی جیسے ہی میں نے آنکہ کے چہرے کو دیکھا کھتیاں سے اس پر کھرا ہو گیا کیوں گھرے ہوئے اے انیس بکاوتوں سے یہ حضرتِ انیس پر معلوق ہے یہ میرے گھر میں آنے والی عزاں وہ عزاں ہے کہ ان کے گھر میں آنے کے لیے صبح تیامت تک مسلمان جھوڑی پہلا کر دیت مانے گا کہے گا سنا ہے ہاراں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو گئے جب آنا یا رسول اللہ حضرتِ انیس بن مالک کھڑے ہو کھڑے ہونے کے بعد حضرتِ انیس بن مالک فرماتے ہیں سرکار میرے گھر میں لاکھتے ہوئے ایک ہجرے میں چار پائی رکھی ہوئی سرکار جو رہے گھر کے چار پائی سے آرام کرنے لکھتے ہیں کون سی کتاب کی روایت ہے ہاں خبردار ہم لوگ تو وہ ہائی نکل میں نے علماء کی تاریخ میں بھی تقریب یہ علمائی ہیں جنہوں نے ہمارے عقیدوں کو بچا رکھا ہے یہ علمائی ہیں جو حقیقت میں امام حسین رضی اللہ عنہ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں یہ علمائی ہیں جو آج بھی حق اور باطل میں تفریق پیش کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کیا درست ہے اور کیا نادرست جیسے انسان کو اگر بدن پر نجاست لگ دے تو کتنی نجاست واجب ہوگی واجب ہوگی ہونا اور کتنی جائز ہوگی اس کے اندر میں یہ کون پیش کرے گا یہ کون بتائے گا یہ ہمارے علماء بتائیں گے یہ علماء بتائیں گے کہا حضرت یہ نے ذنبانی فرماتے گرمی کا مینہ نبی میرے گھر میں آگئے چار پائی پہ آرام کرنے میں گرمی کا موسم سرکار کے بدن مبارکہ پسینہ مبارکہ نکل رہا ہے اے اے سبحان اللہ مکچند بدر شاہ شاہری ہے اے 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 کیا بات ہے آلہ حضرت فرماتے واہ کیا جود و گرم ہے شہ بات ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیوں نہیں مان رہا ہے بھئیہ پہلے یہ تو فٹس ہو جائے نہیں آلہ حضرت فرماتے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ گھر میں مائے بولتی ہے یا بات بولتا ہے کب بولتا ہے اپنی اولاد کے لیے جب بچہ بزد ہو جاتا ہے بچہ جب زد میں آ جاتا ہے تو اس کی زد پوری ہی کی جاتی ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں نے بہت سمجھایا تیرے مانگنے والے کو چلنا یا کیا ملنے والا اپنے اٹھاتے نہ پوٹنے چلتے نکلتے نہ یہ مانگنے والے کو بہت بولا گیا کہ صاحب کیوں ایسی نماز پڑھتے ہو رفیدین کر لیا کرو آمین بل جہر کر لیا کرو نہیں سنتا ہی نہیں کیوں مانگنے والا تیرا کہا کیوں کیونکہ آج بھی اہلِ سنت وال جماعت کا دستور ہے تیری چوکھٹ پر پڑھیں تیری چوکھٹ پڑھیں غیر کی ٹھوکر پڑھیں یا یا سنتا جس کی آنکھا ہے کہا چھوڑ میں سکتا تیرا سونہ جنگل وہاں جنگل چھوڑ میں جہاں جنگل سنگل سونے والے جاگتے رہیوں سہروں کی نظمانی ہے کہاو اے مہانہ حضرت تم اپنے نبی کے مارے میں کیا تصبر کرتے ہو ذرا بتاؤ نہ فرماتے ہیں بس پہ ہم ان کا کیا کرتے ہیں اے شم اے شم سب دعا کرتے ہیں ان کی انگر حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود جہاں کرتے ہیں اے نا ہاں آرام کر رہے تھے پسینہ مبارکہ نکل رہا تھا کہاں سے بدن مبارکہ سار آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب آپ ہدایہ اولین پڑھنے تو اس کے اندر صاحبِ ہدایہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کا جھوٹا جو تھوٹ ہوتا ہے اور جو پسینہ ہوتا ہے یہ کس کا پاک ہے اور کس کا نا پاک ہے سمجھ میں آریے بات تو یاد رکھو جو جانور ما یوکتلو لہم ہے جس کا دھوٹ کھایا جاتا ہے تو فرمایا گیا اس کا تھوٹ بھی پاک ہے اس کا پسینہ بھی اور جو ما لا یوکتلو لہم ہے جیسے شیر کتہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اس کا پسینہ بھی نا پاک ہے ٹھیک ہے آہ اس کا جھوٹا بھی نا پاک پسینہ بھی نا پاک مگر فرمایا گیا انسان انسان کو کس کہتے گیری میں رکھو گے ساہیر ہدایہ آپ نے ہی لکھا ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا جھوٹا نا پاک ہے ٹھیک ہے تو انسان کا گوشت کھایا جاتا ہے کیا نہیں تو انسان کا جھوٹا نا لاللہ کل میں نے نہیں بات بتائی تھی یہ عالمہ کس کام کے لیے ہے نا یہ اصلے دلوں میں جو ہے نا سچی اہلِ بیت کی محبت لے کر بیٹھ ہیں کہا انسان کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کی وجہ ملوم ہے آپ کو کیونکہ اللہ نے انسان تو مشرف کا ترامت بنایا ہے اس کے ترامت کی وجہ سے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ورنہ اسلام کو اگر دیکھو تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا ہے مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا ہے حضرت عناد بن مالک فرماتے ہیں سرکار کے بدنائے مبارکہ سے پسنے مبارکہ نکل رہا تھا آج بڑی ارمانداری کے ساتھ بیٹھنا اور انشاءاللہ میں نکل کیا بولا تھا فرز دین ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے ہے نا میں تو پتا چلا تو یہ جو بھیڑ جمتی جا رہی ہے یاد رکھو یہ صرف اور صرف اس لیے آئی ہے تاہہ کسی عالم دین سے اپنے نبی کی تاریف کو سنا جائے اپنے رب کے جلوے کو دیکھا جائے اہلے بیتی اتحار کے خلوص کو دیکھا جائے اہلے بیتی اتحار کے سبر کو دیکھا جائے ورنہ یاد رکھو جہاں پر جہاں پر انسان اپنا صدر کھو دیتا ہے وہاں میرے امام پاک نے صدر کی تیورت کر سروائی کہاں تمہیں جائے اب حسین کو اگر جت ہی ہوگا تو خلا میں حسین ہوگا کہ نبی کے بدنہ مبارکہ سے کیا نکل رہا ہے کہاں کی حدیث ہے بولو یا ارے مسلم شریف کی سسی مسلم شریف کی ٹھیک ہے بولا کرو یہ اپنے نئی بولنے کا نتیجہ ہے ہے نا مسئلہ کیا ہو رہا تھا حضرت سے میں نے پوچھ گیا حضرت حسان ہی کیا بولے حضرت مائک بند میں نے کل کیا بولا تھا مسلمان نے بولنا چھوڑ دیا پھر سب بول رہا ہے اور جب تک ہم بولتے تھے تو ہاں ورنہ اگر آپ میں فتاوے اگر کھولنے پہ آ جاؤ تو آپ پریشان ہو جاؤ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے پھر وہ مفتی جلال الدین احمد انجدی جیسی شخصیت پورے ممبئی کے عیدگاہ کی نماز کو نماز عید کو چھوڑ دیتی ہے کہاں جب جب تک مفتی آزم احنا آئے اور عالی حضرت کے فتوے کو نہیں مانا جائے گا یہ فتیر کسی کی امامت نہیں کرے گا کہا یہ جذبہ تہا سے آیا کہا وہی بہتر جانی سارا نے مصطفی سے آیا کہا نبی کے بدل سے پسینہ مبارک کا نکل رہا تھا حضرت عید بن مالک فرماتے غلام ہے نا ظاہر سے بار سے تیارے حضرت عید بن مالک فرماتے سرکار آرام کر رہے تھے میں سرکار کی پیرو پہ طرف جا کر کھڑا ہو گا سبحان اللہ حضرت عید بن مالک آپ کے مطدر پر میرے دیسے خدیق قربان میری نسلی میری اولاد ہے قربان کہ آپ تو قدمہ مبارک قربان ہے مصطفیٰ کے باس میں کھڑے رہنے کا موقع ملا ہے اور ہم تو یہ دعائے کرتے ہیں سب کو ایک بار مدینہ دکھا دے سب کو ایک بار مدینہ دکھا دے کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آپ یہ گنگر کو دیکھ لیں یہی ہمارے نویے کے لئے تک لائے سوڑا وسینہ نہیں کر رہا تھا حضرت عید بن مالک فرماتے ہیں جس کو جہاں جہاں ملتی جائے وہاں بیٹھا چلا جاتی اور یاد رب کو نماز پڑھنے کے اندر سب سے زیادہ سوات اس کو ملتا ہے جو امام کی جتنے زیادہ بولو اور جو صاف میں جتنے زیادہ امام سے دور رہے گا سواب میں اتنی ہی کمی تو اتنا یاد رکھو جتنے نزدیک آئے گا سواب اس کو ہی مسئلے اس کو ہی ہاں آپ سمجھ گئے آپ حضرت عید بن مالک فرماتے ہیں سرکار کے بدنا مبارکہ سے پسینہ مبارکہ نکر رہا تھا حضرت عید بن مالک کی امی مجانتے ہو کیا نام کیا نام حضرت امی سلیم سبحان اللہ امی سلیم حضرت عید بن مالک فرماتے ہیں اچانک میری امنی امی سلیم اس کمرے میں آئی جیسے ہی آئی قدم تو بج رہے تھے لیکن جیسے ہی دیکھا سرسار آرام کر رہے ہیں تو فوراً اپنے قدموں کی آواز تو روک لیا کہا امی سلیم یہ کیا ہے کہا یہ وہ غلامی ہے نام کہ یہاں پر اپنے محبوب کے خواب حضرت بھی جاتی ہے عقیدہ ملا آج اللہ بھبے کیا رسولت کیا کے نائے بلند کر رہے ہیں کہا کیا ہو بے موسلمانوں کو کیوں نام اس کی بات کر رہے ہیں کیوں نام اسے رسالت کی بات کر رہے ہیں کہا سارے چودہ سو سال پہلے حضرت بھول سلیم نے اپنے آواز پر فیرہ کی آواز کو روک کر نبی کے خوف کی حفاظت کی ہے آج ہم سارے چودہ سو سال کے بعد نبی پر مکنے باقی ہر لوگنے کو توڑتے کے لیے ان کی حفاظت کا سنوہ لیتا ہے راست کو پکڑے دیئے تھے اور نام اسے رسالت کے لیے ان کو کوئی کیا رسول بھول دیئے صدایہ بلند کرتے ہیں کہا یہ آپ کے میں نے کیا بینا اگر ہمارا آدھی داؤں ان سے جوڑا ہوا ہے تک تو پیارے جنت دین اوجوانوں کے سردار تو ہمارے سردار آہ نہیں تو مسئلے اتنے بگڑیں گے کہ ہم سوچتے بھی نہیں بیٹھیں گے ہم سوچتے رہ جائیں گے مسئلے حل نہیں ہوگے سوچتے چلو مسئلے حضرت اندین سلیمان جیسے ہی دیکھا چرکار جو خوب میں ہے سوراں حضرت اندین مالک فرماتے ہیں میری امی واپس چلی 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 کہاں گئی ارے بولو واپس چلی گئی دھر کے اندر تھوڑی دیر سے آئی تھوڑے دیر سے آنے کے بعد حضرت اندین مالک فرماتے ہیں میری امی آئی کی خالی ہاتھ کی گئی کی خالی ہاتھ کی مگر اب جب آئی ہے میرے ماں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ کی بوتل شیشی کیا ہے شیشی سمجھتے ہیں اپنی بھاشا میں بوتل اردو میں تو وہ شیشی اور حضرت اندین اندین مالک فرماتے سے حضرت اندین امی سنے میری ماں سرکار کے قریب گئی اور سرکار کے بدن سے جو پسینہ نکل رہا تھا وہ شیشی کے اندر بھرتی جا رہی پربان ان اشخاص پر ان پریسیانیٹس پر جنہوں نے اپنے دست مبارکہ سے سرکار کے بدن کو چھوائے تُم کو معلوم ہے یہ چھونا اتنا کیا ہے بیٹا یا تو بیٹھ ہی جا یا تو چلا ہی جا کس کو لگی ایک بیاس دیکھو بھائی میں وہ عالم نہیں ہوئی چائے آری چل رہی ہے نا ہم عدب والے لوگ ہیں اور سرکار کے حدیث کی ہم عدب کرتے ہیں سرکار کا عدب کرتے ہیں ہم بارگاہی رسالت کے موت تک لوگ ہیں الحمدللہ جب تک ہمارے دلوں میں عدب ہے نا ہم سننی ہیں اللہ کی قسم جس دن سے ہمارے دن سے عدب ہے مصطفہ نکل گیا ہم پھیک دیے جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے جائیں ہاں شیطان نے کیا کیا تھا دیازمی تو کیا تھا یا کچھ اور کیا تھا اس نے نہ بچہ ہے چھوٹا ہے معافی نہ بالی نہ بالی مگر وہ کیا ہے نا کبھی کبھی قادری جوش چل جاتا ہے نا قادری جوش چل جاتا رہا نہیں جاتا اگر کوئی اسلام کے خلاف خدا کے خلاف نبی اور نبی کی حدیث کے خلاف اگر کچھ عمل ہو جاتا ہے نا پھر رہا نہیں جاتا تم کو معلوم ہے سرکار کے بدن کو چھونا اتنا آسان ہے کیا ہاں سناؤں سننا ہے روایت حدیث سننا ہے بھولا ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین حضرت بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارش کا دن تھا سرکار جو ہے آسمان کے خطروں سے گلے ہو چکے تھے سرکار کی چادرہ مبارکہ جو ہے گلی ہو چکی تھی سرکار حجرے میں آئے حضرت مععیشہ صدی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ چادر مبارکہ گلی ہے سرکار کے چادر لی ہے اور آگ کے پاس سکھانے لگی ہے کیا کرنے لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آگ کے پاس سکھانے لگی ہے یہ سوک جائے مگر ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹہ ہو گیا وہ چادر سوکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے دیکھو جارہ یہ کاہر تیٹے کر رہا ہے بات اس کو نہیں ہونے والی ہے اس کا تیٹے بند کر رہا ہے یہ بہت خدرناک چیز ہے ایک گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹہ ہو گیا تین گھنٹہ ہو گیا پاچ گھنٹہ چھے گھنٹہ سکھے نہیں لے حضرت مععیشہ پریشان پھر بھی سبر رکھا ایک دن ہو گیا دوسرے دن پھر آگ کے پاس دوسرا بھی دن ختم وہ چادر سوکنے کا نام نہیں تیسرا دن آیا پھر سکھانے لگی لگ چادر سوکنے کا نام نہیں سرکار نے پوچھا اے آئیشہ چہرہ متغیر کیوں ہے حضرت مععیشہ کیونکہ سوجہ محترمت تھی ظاہر سی بات ہے ارے یار سر بیویوں سے محبت کرنا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے اور ہماری عورتوں کو اپنے شوہر سے محبت کرنا حضرت مععیشہ نے سکھایا ہے تو سرکار سمجھ گئے تھے کہا آئیشہ کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادرتی تین دن پہلے جلی ہوئی تھی میں اسے آگے میں سکھا رہی ہوں یہ سکھنے کا نام نہیں مواملہ کیا ہے سرکار فرما کے آئیشہ میرے بدن سے جو چیز لگ جاتی ہے تو دنیا کی آگ تو بہت دور کی بات ہے اسے دو سکتی آگ نہیں چنا سکتی سمجھ رہے ہو سرکار کے بدن سے کوئی چیز لگ جائے ابھی اپن آرہے صحابہ اکرام پر کیسے سرکارے دو جہاں صحابہ اکرام کرا کرتے تھے اور اہلِ بیٹے اطحار کیا کرتے تھے سنتے چلو حضرت امی صلیم رضی اللہ تعالی وہ پسین مبارکہ کہاں جمع کر رہی ہے ہاں اپنی بھاشا میں کیا وہ جو اس کو شیشی بوطل کے اندر جمع کر رہی ہے تو حدیث کی الفاظ کون سی کتاب مسلم بولو آیا ارے بولا کرو حدیث کا نام لینے سے حدیث کے الفاظ بولنے سے زبان متفرک ہو جاتی ہے کیا یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے یا صحابہ اکرام کی زبان سے نکلے اور جو ہے قاتبِ عدیث نے اسے لکھا یہ معمودی الفاظ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے وہ اسفیاء اکرام صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اگر بارش نہ ہو رہی ہو بارش حدیثیں پڑھنا شروع کر بے آزمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور کتابِ بخاری کے بارے سے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں بخاری شریف رکھی ہو دنیا کے کوئی سمندر کا توفان اس کشتی کو نہیں دبا سکتا اے سوچو اگر ایسی چیزی اپنے زبان سے نکلے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا حضر امام مسلم آگے حدیث مبارکہ حضرت امام سلم پسین مبارکہ نکال رہی ہے ششی میں جمع کر رہی ہے تو اچانت حدیث کہتی ہے جس تخلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنے خوف کو بیدار ہوئے جیسے ہی خوف کو بیدار ہوئے حضرت امام سلم کو یہ حق خلکتے ہوئے دیکھا تو کہا اے امام سلم یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو حضرت امام سلم نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پسین مبارکہ اس بوتل میں جمع کر رہی ہو بھولو کیا کر رہی ہوں میں آپ کا پسین مبارکہ اس بوتل میں سرکار نے کہا اے امام سلم بوتل میں پسینہ جمع کر رہی ہو کیوں کیا چاہتی ہو تو حضرت امام سلم فرما دی ہے یا رسول اللہ وہوہ من عطیب اطیب فرما دی ہے امام سلم یا رسول اللہ یہ دنیا کے تمام خوشبوں میں سب سے بڑھتر خوشبوں ہے یا رسول اللہ جو خوشبوں اللہ نے انہیرمی درناسے میں نہیں رکھتی وہاں خوشبوں اللہ نے آپ کو پسینے میں رکھتی اچھا آپ کو بتاؤ یہ پسینہ امام سلم کیا کرتی تھی لوگوں نے کیا بلے نبی ہماری طرح ہمارے بڑے بھائی کی طرح بھائی یا تیرے عقیدیں تیرے کو مبارک ہم تو اہلے بیتے ادھار کو اپنے جیسا نہیں مانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی سید ہو تو ہم اس کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں مجھے معلوم ہے کیا ہے کیوں کیونکہ نبی کا خون مبارکہ حضرت فاطمہ کے بدن میں حضرت فاطمہ کا خون مبارکہ حسنین کریمین کے بدن میں حضرت حسنین کریمین کے بدن سے جو نکلا خون وہ آپ کی نسلوں میں اور آپ کو معلوم ہے اہلِ بیتے ادھار کا خون نبی کریم کا خون ہے اور سفیہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے خون سے اگر نبی آدی بہا دی جائیں تو سید کے خون کے قدرے کی برابن ہمارے خون کے دریہ تک نہیں کرسکتے یہ فرقت اللہ نے رکھی ہے اسی لیے تعالی حضرت نے فرمایا تیری نسل فات میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سخت خرانہ نور کا اور نور بھی کیسے نور ہے ذرا دیکھ دیکھے تو چلو اگر بائیس حسار جنگرہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر بچہ بچہ امارے پات لے کے کھڑا ہو کبیل انسار میں جس کے بھی گھر میں شادی ہو چی لڑکی کی وہ وسینہ جو آپ کے پاس رکھا ہوا تھا تو کبیل انسار کی عورت آتی کہا میری بیٹی کی شادی ہے اتر کے طور پر ایک بوند ہی سہی ڈال دیا کس کا پسین ہے سبحان ڈال تو حضرت تھی امی سلم لے آتی اور ایسے ہی ڈال دیا ڈال لے کے بعد ایک روایت ہے چند اہل حدیث یہ کہتے ہیں آہ ضعیف روایت ہے ایک اہل حدیث کو میں نے پکڑا کابیر ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں کہا پھٹی حدیث کو میں بولتے ہیں جو خلق نہ فاتح پڑو فاتح کیا پڑو ان کے لئے دعائے مقفیرات کرنا حرام ہے جملہ نہیں کر رہا تھا فاتح پڑو نہیں فاتح نہیں پڑو دعائے مقفیرات نہیں کر سکتے کافر کے لئے دعائے مقفیرات بولو مسئلے دھیان میں رکھو کسی کافر کے لئے دعائے مقفیرات کیوں کیونکہ وہ آپ اس کے ہدایت کے لئے دعا کریں کر سکتے حضرت احمی سلیل نے بوڑی ماں کی عورت پہ ڈال دیا بوڑی ماں کی بیٹی پر اس کی شادی جی تو اس پر ڈال دیا اچھا نوٹس کرنے والے رہتے کل میں نے کیا بولا تھا نوٹس کرنے والے آج تقریر آ کر دیکھنے کہ کسی بلا آئی کسی تقریر رہی تھی پھر وہ مارکٹ میں جاتے دوسرے دن آئی 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 دن ڈھاڑ دی ہو مائکو ہلا دی کرس توڑ دی آئی کھا نہیں آئی بولتے ہیں کی نہیں ہاں بولتے ہیں تو یاد رکھو نوٹس کرنے والے میں نوٹس دیا اس بچی کا بڑن تو مہکا ہی مہکا اس سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کے بھی بدن سے خوش ہوئی تاریخ نگار کہتے ہیں وہ بودھ مائکی لڑکی پر وہ پسینا انہ سلیم نگالا تھا کچھ بچی کی ایک نہیں بلکہ سات نسلے خوش مہدار خوش اور یہ بغیر دن والے ہیں نبی ہماری طرح پہنچو تو صحیح کبرب کے اندر آئی سن ماریں گے نا فی رشتے صرف مار بے مار بے کرے گنیں گے نہیں تمہارے یہاں کی لہم سیکھ رہوں میں ایک دن میں تو الحم دعا کرو میرے زبان سیکھ نہیں چاہیے کسی زبان کو غلط مد بولا کرو کیونکہ وہ زبان اللہ نے آدم علیہ السلام کو سیکھ آئی ہم مسلمان ہیں ہمیں انگلیش کی حضب ہمیں اردو میں بولنا چاہیے بلکل اردو کی حفاظت کریں آپ لیکن انگلیش کی تضلیل نہ کریں مرادی زبان کی تضلیل نہ کریں کیوں کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے اسما سکھائے نام سکھائے سمجھے آپ تو سکھا کرو کہا نبی ہماری طرح بھائیہ میں تو اتنا مانتا ہوں میرے بدن سے ادر پسینہ نکلا تو میری کپڑے کو مہت دیں اس کے اندر کوئی شکری بات اور نبی کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے سے سات نسل مہت سوچو سوچو جس بونی ماں کی بیٹی پر صرف پسینہ ڈالا گیا سات نسل مہت ہے جن نسلوں کے اندر با 不是 ب тобой نسلوں ڈالا ب Terre ڈالا 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 اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرماتا ہے تم کو معلوم ہے ایسی آواز نکلی ہے نا میرے روم پہ کھڑے 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 معلوم ہے یہ کن لوگوں کی آواز لگ رہی تھی یہ کربلا والوں کی آواز جنہوں نے پاکر قلبوں پر اپنا کوب ترتبہ چھوڑا یہ آواز وہ آواز ہاں ورنہ نامِ حسین پر نبی دسری کو دیکھو دھول بجا رہے سو قدم کے باہر آواز نہیں جا رہی ہے یہ آواز ہے اسے نکلی نا اللہ اللہ امامِ حسین کا گمبت بھی کہہ رہا ہوگا مبارک کا بھی کہ تم نے پھیلے حسین سے حسین حفظ کیا سمجھے آپ اور جس نے نعرہ لگایا میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ماہ مبارکہ امامِ پاک کی اس مقدس مجلس کے صدق ہو چکے اگلے سال تک اللہ اس کی گودھ بھی اولا سے دعا دیا کرو ایک دوسرے بھولے تو آپ کیا لگ رہے مالیم کہا رہے آپ کو اپنے امام کو نہیں چھوڑ رہے تو کیا ایک دوسرے کو چھوڑیں گے سمجھ مہری گے نہیں جس کو کوئی نہیں ملتا پھر اس کو امام ملتا بتاؤ یا گاڑی خرید کیا بات ہے امام صاحب نیا امام شریف نیا کپڑے جنگو ان کو دیکھو بچارے ما شاشلا عمرے جلی جاری آپ لوگوں کی خدمت کرتے آپ لوگ بھی خدمت کیا کرو ان کی کرو گے کی نہیں تو سب سے پہلے پولر لگا ہوا کل لگنا چاہیے امام صاحبہ بچا ہے میں اپنے لیے نہیں ہوں میں لائیں گے آپ ناسٹے واسٹے کا دھیان رکھا کرو کھانے والے کا دھیان رکھا کرو امام ہے تمہارے امام اللہ تعالیٰ نے ان کو امام آگے بنایا ہم ان کے مقتدی ہم پیچھے ہی رہیں گے آگے یہ ہی رہیں گے آپ کو کہ یہ اتنے سستے لگ رہے ہیں کیا سستے نہیں ہیں اٹھاؤنا بہار شریعت حضور صدر الشریعہ اللہ وآمجد علی آزمی رحمت وآزمان بہار شریعت کے پہلے حصے میں لکھتے ہیں کتاب العقائد کی اندر جب قیامت کا بیان آیا اور جب شفاعت کی بات آئی تو فرماتے ہیں شفاعت دو طریقے ہی ہیں ایک تو ہے شفاعت قبرہ اور ایک ہے شفاعت صبح کہا شفاعت قبرہ کہا ایک نبی اپنی امت کی شفاعت کرے یہ شفاعت قبرہ ٹھیک ہے اور نہ شفاعت صبح کہا نبی کی اجازت سے اس کے امت ہی ایک دوسرے کی شفاعت کرے وہ شفاعت صبح اس کے تحت میں لکھتے ہیں اگر کسی انسان نے ٹھیک 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 کسی انسان نے چند لوگوں کی امامت کی ہو تو اللہ اسے بھی حق دے گا کہ وہ آپ چاہے کو اپنے مقدیوں کی شفاعت کر لے پھر ایک مسئلہ لکھا پھر ایک مسئلہ یہ مسئلہ سوچ کے مت آنا کہ حضرت اُدھر سے ادھر آ جائے پہلے بھائیہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک عالم کو غزو کر آیا یا اس کو پانی پھلایا اب وہ پانی پھلانے والا آدمی یا غزو کرانے والا آدمی اللہ نے اس کے مقدر میں دوزک لگ دی وہ مارے تر پڑا ہٹ کے آئے گا دیکھے گا جس کی روک کس کی روک کس کی لوگ وہ پڑا 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 پہچان جائے گا یہ آئے کہ مور رہا ہوں ڈس دن کپڑو ان کی گردہ ہاں کالر تو پکڑ نہیں سکتے وہاں کالر ہے کیا کپڑے ہیں کیا مہشان میں سب بھرے نہ کھڑے ہوں گے یہ لیباس سب دنیا تک یہ ہے کچھ نہیں کہا حضرت آپ نو دن کے لیے ہمارے محلے میں اتواری محلے میں آئی تھی شیڑول کی اندر کہا حضرت میں نے دنسری تقریب سے پہلے آپ کو پانی لاکر پھلایا تھا پانی لاکر پھلایا تھا حضرت یاد ہے بولے ہاں یاد تو بولے کیا چاہتے ہیں کہا حضرت آپ کو جنت میں چلے جا رہے ہو آپ کو تو نظرانہ بھی ملا میں رہ گیا تو حضرت شجد شریعہ فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو کہا جنت شفاعت چاہتا ہوں تو وہ عالمِ دین اس کا ہاتھ پکڑیں گے رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے کہیں کہ اے مولا اس بندے نے فلا وقت میں مجھے بھوزو کرایا تھا یا فلا وقت میں مجھے پانی پھلایا تھا میرا رب بہے گا اگر تجھے پھلایا تو وہ جاں پیرے ساتھ اس کو بھی لے کر چلایا سمجھے آپ ہاں یہ اہلِ سنت وال جماعت ہے ہے نا ہاں یہ سینہ پیٹھنے والی جماعت نہیں ہے یہ حق والی جماعت ہے آپ کو معلوم ہے بات آگئی نبی کے پسینے کی یا نبی کو اپنے برابر ماننے کی آپ کو بتاؤں کہ نبی کا پسینہ تو اثنہ متبرک تھا وگر آپ کو بتاتا ہوں نبی کے بہاب میں دھوک میں کتنا پاور تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ارے سننے کا مور ہی کی نہیں جس کا جس کا مور ہے اگر کوئی بھی بھاگنی کی کوشش کرے گا ایمان صاحب ہوراں جا کے دروازے پہ تالہ مار دو ایسا نہیں سنے گا زبردستی سنائیں گے سنائے بغیر تو جان نہیں دیں گے مسئلہ کیا ہے یہاں سے تقریب سنگ اللہ نے دو کان تائپو دیئے سننے دوسرے سے ہائی کی نہیں اور اتنا یاد رکھو بیٹھے بٹھائیں کسی کو کچھ نہیں ملتا اگر بیٹھے بٹھائیں کسی کو کچھ مل جاتا تب تو پھر مسئلے ہی حل تھے بیٹھے بٹھائیں تو حضرت امام پاک کو بھی نہیں ملا سمجھ رہے کی نہیں آپ خون کی برکت ہونا ایک الگ بات ہے لیکن میدانِ کربلا میں گھوکے پیاسے رہ کر جو صبر پر استثامت امام پاک نے بتائی آج پوری دنیا جب بھی نام لے تھی ہے باوضوح ہوتر لے تھی اللہ نے وہ برکتیں دی ہیں یہاں آپ کی بات بتاؤ حضرت امام پاک نے یہی حضرت امام پاک جن کی روایت ابھی میں نے سنای آپ کو کہاں پر یہ روایت موجود ہے ریاضی مولیٹین کتاب اٹھا کر دیکھ لے ریاضی مولیٹین کی اندر اس کی روایت کو ڈالا دیا حضرت امام مالک فرماتے ہیں پورے مدینے کی اندر پوئے تھے لیکن میں نے بھی بھر میں پوا تھا لیکن میرے بھر کا جو پوا تھا پانی تھا وہ کھارا تھا کھارا پانی سمجھتے کی نہیں کھارا پانی تھا فرماتے ہیں میری امی حضرت امام سلیم روز مجھے پانی لانے کے لئے دوسرے گھروں میں بھیجا کرتی تھی میں روز جاتا لے کر آتا روز جاتا لے کر آتا لیکن ایک دن اچانک میں آتا جو ہے میرے گھر میں تشریف لے آئے گا اور جب آئے تو آنے کے بعد جو ہے سرکار آئے جب جانے لگے تو بیچ میں میرے گھر کا پورا تھا سرکار نے پورے کے اندر دیکھا دیکھنے کے بعد حضرت امام مالک فرماتے ہیں سرکار نے اپنا خوکے مبارکہ پانی کے اندر ڈالا اور چلتے بن گئے چلتے بن گئے حضرت امام مالک نے بھی دھیان نہیں دیا فورا جو ہے حضرت امام سلیم کہا کیا معاملہ تھا فرماتے ہیں اے امی جان اللہ کے رسول صلی اللہ اپنی وسلم تو سرکار نے اپنے خوکے اندر ڈھاکا اور ڈھاکنے کے بعد اپنا خوکے مبارکہ اپنا خوکے مبارکہ اس کوئے کے پانی کے اندر ڈالا ان کو پتا تھے جس کے نبی کے پسینے میں اتنی برکت ہے اس کے رواب کا عالم کیا ہوگا ان کو پتا تھا فوراں کہا اے ویکہ آنس بھاگتے جا بھرتا ڈال لے کر آ ڈال لے کر آ حضرت امام مالک فرماتے میں ڈال لے کر پہنچا حضرت امام سلیم فرماتی ہے جب نکالا گیا حضرت امام مالک فرماتی ہے امام سلیم میں پانی کیا اور کہتی ہے اللہ کی طرف میرے سبی کے خوبے مبارکہ اتنی برکت ہے جو اپنے مدی لے کر دیں جو اپنے ہیں سب سے کھارا پانی میرے دھر کے پورے میں تھا اے آنس جا کے مدینے میں اعلان کرتے ہیں اگر اب کسی کو بھی پھروانی چاہیے تو بھی درودت نہ پھاگے ان میں سلیم کے دھر کے پورے سے پانی لے کر جنا جاتا حضرت امام سلیم اے امام مالک فرماتے ہیں بولو تھوکے مبارک لعاب مبارک اب یہ تھوک شریف میں اس لیے بوڑ رہا ہوں کیونکہ عام زبان میں تھوک استعمال ہوتا ہے لفظ میرا دل تو گوارہ نہیں کر رہا تھا میرا دل بالکل ایکسیٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں ایسے کسی ورڈ بے انتخاب اپنے نبی کے لعاب مبارکہ کیلئے کروں لیکن اس لحظ ایک عام چیز یہ بھی ایک بہتر ہوتی ہے سنتے چلو نبی کے پسینے میں سنو برکت خوشبش نبی کے تھوکے مبارکہ میں برکت میٹھا اچھا کہ یہ دو ہی چیزیں کام کر رہے ہیں چلو نبی کے بدن سے ریلیٹ ہی ہم مان لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں مگر آپ کو بتاؤں سنو بڑی اچھے حضرت سلمہ بن عقو روایت کہاں کی ہے بخاری شریف کی تاں کی ہے آہ آپ جارہا سا جنگے کوڑا رکھیں ہمارے الحمدللہ سوٹی کیس فالوورس ہوگئے نا چالیس ہزار الحمدلللہ لائف جا رہا ہے نا لائف سٹریمنگ کر رہا ہے ہمارے امام صاحب صلی اللہ محنت کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ حضرت کا بیان اپنے والوں تک کو پہنچ ہی جاتا لیکن شیڑوں کے کچھ غریب غربہ آپ کی دیکھیں ایک اتشار جو مسلمان ہیں ان تک بھی حضرت کی بات پہنچ ہی جاتا ہے روایت کہاں کی ہے؟ بولو آہ کہاں کی ہے؟ اب تینشن مطلب وہ اور لوگ ہیں جن کو بخاری نام سنن کے بخار آ جاتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو بخاری کا نام لے کے ہم تو شفاہ آ جاتی ہے بخاری شریف کی روایہ کہا کی جلد سانی کی جلد سانی کے اندر امام بخاری نے کتاب المغازی ڈالا کتاب المغازی کے اندر جو ہے ایک باب ڈالا اس کے اندر حدیث مبارکہ کو ڈالا یہ حدیث مبارکہ کیا ہے سنو حضرت سلمہ بن عقو سرکار کی ظاہری حیات باب کا زمانہ سرکار تابعین میں بیٹھے ہوئے تھے کس میں کون سرکار حضرت سرکار سلمہ بن عقو سمن میں آری بات حضرت سلمہ بن عقو تابعین میں بیٹھے تھے کس میں آج اور سے بولو یا دیوانت کرو یاد رکھو کھلاتا اللہ ہے بزریے مابا بزریے مابا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْسِنِ یہ برمایانا ہاں کہ اپنے ماں باپ کو اُفْ تک نہ کہو ٹھیک ہے اُفْ تک نہ کہو یہ ان کا مقام و مرتبہ لیکن یہاں سیکھنے بیٹھے بتاؤ کہ ہاں ہم زندہ ہیں کیونکہ کل کیسا تیسری مرتبہ حضرت جبعی مبارکہ وہ ان کے اپنے پر جو اتنے پریزنس آف مائن لے کر تقریر میں بیٹھ رہے ہیں قسم سے دل خوش ہو جاتا ہے جب ایسے سن اور میں تو بہتا ہے ایسے سننے والے ہزار نہ ہو کوئی فطر نہیں ایک ہو نا آدمی اُنی کے لیے اسی کے لیے تقریر کرتا ہے اہی کی نہیں سمجھے آپ تو کہا حضرتِ سلمہ بن اکو کس میں بیٹھے ہیں تابعین میں تو آپ کا جو پندلی تھی آپ کی جو پندلی ہے نا ستر گھٹنے کے نیچے تک پندلی اوپر پندلی کے اوپر کپڑا تھا تو پندلی بکھ رہی تو تابعین حضرات نے پوچھا اے سلمہ بن اکو یہ کیا ہے یہ زخم کیا ہے کیسا ہے زخم یہ تو حضرتِ سلمہ بن اکو فرماتے ہیں میں خیبر میں جنگ کر رہا مجاہیدوں کی بات کی اللہ اللہ ہم سب شہیدوں کی موت نصیبتا بسند گا ہمیں غسل کے لئے ہم تو چاہتے ہیں آرے جیتا تھا اس کے لئے جیتا ہوں اس کے لئے جیوں گا اس کے لئے مروں گا اس کے لئے جب مروں گا اس کے لئے تو پھر بسن نہیں کروں گا ویسے ہی جانگاں صرف اس کے لئے اور جب وہ قریب رکھ بھی جے گا میرے لئے کیا لائے کہاں مولا یہ جو خون کے پھر ہے حضرت سلمہ بینہ کو کہاں میں خیبر میں تھا کہاں تھا بولو نا خیبر میں تھا تو فرماتے ہیں کہ اچانک ایک یہودی کی تلوار ایسا بار کیا کہ میری پنڈلی پھر گیا اس میں اسے اتنا خون گیا کہ دوسرے صحابہ میری گرد گرد آنکر کھڑے ہو گئے اور میں صحابہ کی باتیں سن رہا تھا کہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب سلمہ نہیں بسنی اب سلمہ ہو گئی اس کی زندگی ہی تین ہی تھی حضرت سلمہ بن فرماتے ہیں جیسی میں نے یہ بات سنی تو میں نے وہاں کے صحابہ سے کہا اگر بات کم صحیح کہہ رہے ہو تو میرے بھائیوں مجھے اٹھا کر میرے نبی کے خیمے میں لے چلو ارے آنیز ہی ہے تو تیرے در پر آئے کیونکہ تیرے ٹکلوں پہ پڑے غیر کی دھوکر پہ نہ لائے جنہی آپ کھائے چاہا چھوئے کہ صدقہ تیرا اگر سلمہ کو موتا ہی ہی ہے تو مائدانی دل میں نہیں دربارے مصطفیٰ میں آئے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہونا تو ایک نام کروں تھا کہ نہیں ہی ہونا دربارے مصطفیٰ میں آئے حضرت سلمہ بھی ناکو فرماتے ہیں مجھے اٹھائیں سرکار کے خیمے میں سرکار کے خیمے میں لے گیا آیا گیا لے جا کے سلاحیا گیا سرکار نے کہا سلمہ کیا ہوا سبحان یہ اسی حدیثیں پڑھتے ہیں پھر یہ ہلٹے کھوپڑے آوازے یہ پڑے لیتھے جاہل مسلمان یوٹیوب پہ تقریر سننے والے سمجھے کہ نہیں کس کی سن رہا مسٹر سیکسولوجسٹ مفتی تاریخ مصور ارے وہ بندہ اتتا خطرناک ہے جب جھے خوٹا میں نے اس کا نامی سیکسولوجسٹ دیا سیکس کی پرپیٹ انفارمیشن اگر سیکس میں اگر کسی نے مفتا کیا ہوں گا مفتی بنا ہوگا سیکسولوجسٹ 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 دیکھیں کہ اب انٹرنیٹ کا وہ بڑھ گیا لیکن دیکھتے تو ہنے دیکھو نا وہ بندہ کیا بولتا مالے میں میرا بس نہیں چلتا نہیں تو میں تو مار مار کے لوگوں پہ چار شاڑیا کروں ارے بھائیہ رہن دے جین دے یار یہاں ایک نہیں جینے دے رہی یہ چار تو ویسے ہی دو پکڑیں گی دو یہ اکیلی ہے تو صرف باتیں سنا رہی اگر یہ چار رہ گئی تو بہن تو پیر پکڑ بہن تو ہاتھ پکڑ بہن میں سینے پہ مارتی بہن میں پھسیے پہ لے ہوگا چاروں میں برابر حضرت خرمہ بھی ناکو سرکار نے کہا کیا ہوا یہ اُلٹے خوبڑی والے مسلمان نہیں تھے یہ صحابہ تھے کون تھے ان کو معلوم تھا سرکار کو ہر چیز پتا تھی لیکن سرکار پوچھتے تھے کیوں یہ سرکار کا اخلاق کیا تھا اخلاق تھا یہ رہی مانا انداز تھا جو اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر آئے تھے معلوم تھا کہ خندق میں میرے صحابہ بھوکے ہیں معلوم تھا سرکار کو ہدویہ میں میرے صحابہ پیاسے ہیں ہیٹنگ پھر بھی سرکار نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا بچہ روتا رہتا تو باپ پوچھتا نا ما پوچھتی نا کیا ہوا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے زیارت کر دی رہے ہیں سلمہ بن ابیو سے سرکار نے کہا اے سلمہ اپنے پہر کو پھیلاؤں کیا کہا کہاں کی حدیث ہے یہ مت بھولنا یہ مت بھولنا کیونکہ جہاں تم بھہکے جوان بھی حدیث رہتی کیا ہوا یہ بچارے نو نو سال پڑھ کے کیا کر رہے ہیں خیت میں حل جوت رہے ہیں ارے سمجھ رہے ہیں نہیں جو بندہ نو سال پڑھا جو بندہ نو مہینے پڑھا فرق ہے کی نہیں اس کے اندر آہ ارے فرق ہے کی نہیں اب دین نو سال کے پوٹتے سکھائیں گے کہ نو سال کا بزرگ سکھائیں گا ہے کی نہیں کہ نو سال کا پوٹتہ سکھائیں گا یہ ایک ادھے لیپ ٹپ لے کے بیٹھ جا رہے ہیں نبی کو علمہ ہے بھائے لالنا چاہتے ہیں اس میں بھی کھل جاتے ہیں ایک سے ایک تپڑی مولانا ایک سے ایک نہ ان کی گفتہ کو جڑو پیڑ کی رہتی نہ لوگوں کے مطافق رہتی نہ کچھ رہتی وہ تقریر کرتے تو ایسے لگتے کہ سب سے بہتے ہیں لپندر لپندر کا مطلب سمجھتے ہو چھپری یہی ہے اوپر کے تین بھٹن کھل لیں کوئی مطلب نہیں کوئی عدب کا تقاضہ نہیں حدیث تہاں کیا ہے سرکار نے حضرت سلمہ بن اکو کے فرمائے سلمہ پیر کو پھیلا حضرت سلمہ بن اکو فرماتے ہیں میں نے پیر پھیلایا زخم سرکار کے پاس میں تھا سلمہ بن اکو فرماتے ہیں سرکار نے میرے اس زخم پہ تلوار کے زخم پہ پھوکنا شروع کیا دم کرنا شروع کیا تو سلمہ بن اکو فرماتے ہیں سرکار جیسے جیسے پھوچھتے جاتے تھے ویسے ویسے زخم جو ہے بن ہوتا جاتا تھا سرکار نے تین بار گن مارا سرکار نے پھر پوچھا ہے سلمہ آپ کیسا لگ رہا ہے حضرت سلمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کبھی سلمہ کو کوئی زخم لگا ہی نہیں تھا آنکھ والے تیری چوبن کا دماغ شاہدے دی دائے اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں آؤ سنا دیکھو جس نبی کے کم میں کتنا کم ہے جو سو جو فرم نبی کے اور ساخنے اللہ نے کتنا دماغ رکھا بات کائی پہ ہو گری تھی اپنی آت تقریقہ موضوع کیا تھا ہاں چلو یہ اتنا جو تھا اپنی ای ٹی سی لگا کر دوٹ کر دیتے ایک سٹھا کر دیتے ایک ہی نہیں سنو یہ سرکار یہ سرکار کے صحابہ ٹھیک ہے اچھا تم کو ایک بات بتاتا ہوں سنو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے وہ بات کیا ہے مانو تمہارا امام جھو ماں کی دن خدوا دیتا ہے کتنی سیڑھیں رہی تھی وہ بولو جلدی جلدی امام صاحب کھاں بیٹھے کون سی سیڑی پہ بیٹھے بولو نا جارہ جھان دکھنا کرو کرو کیا آپ کے کپروں پہ گالہ پہ جھان دکھیں گی امام صاحب کے امام صاحب کو دس ہزار دکھیں گے بیٹی بیٹی دنا پڑ گا اپنے بچے کیا ہوا پہ پالے گا پانی پہ پالے گا اور کھلائے گا کی نہیں اس کا دل بھی کرتا ہے کہ اپنے بچے کو خرید کر لے جاؤ کبھی دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کو اپنے بیوی کو پیار سے کاجی پتلی کھلا ہو جب بیویاں جی صرف تمہاری یہ کہ ان کے ہی نہیں کے بیچھا روکے کیوں ایسا جلاپا کرتے ہیں ان کے ساتھ جلاپا مت کرا کرو کرو جلاپا سمجھتے کی نہیں کہتے ہیں تورچر کرنا دھر میں جیسے ساتھ دھروں کو پیشا تورچر کرتی ہے کی نہیں یہ امام مت کرا کرو جیام بکھا کرو کہاں بیٹھتے ہیں کونسے پہیری پر اور پہر کونسے پہیری پر رہتے ہیں ہاں وہ نیچے بچے سب سے اوپر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کبھی پوچھے گا مسئلہ سچی سچی بات کبھی کیوں نہیں پوچھتے امام صاحب اوپر بیٹھو نہ یا اوپر بیٹھو نہیں کیوں کیوں یہاں پہ لوگ مارکٹ کے اندر عقیدے لے رہے ہیں کہ نبی ہمارے بڑی بھائی کی طرح ہے اور جب ممبر پر بیٹھنے کی باری آئی تو آپ رہتے ہیں دوسرے پر کہاں کیوں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب سرکار خدوا دیا کرتے تھے تو سب سے اوپر ویڈا کرتے تھے کہاں اوپر جب سرکار کی ظاہری وفات ظاہری حیات کے بعد جب حضرت ابوبکت صدیق کو خلیف حتر مسلمین چنا گیا جب پہلا جمعہ آیا تو حضرت ابوبکت صدیق نے جیسے ہی خضر کیا کہ ممبر پر بیٹھو تو دیکھا کہ سرکار گھوٹوائیلی پر بیٹھتے دوسری پر پیر رکھتے میں تو غلام ہوں میں تو بڑے گولیو نا کہاں میں نبی کی برابر نہیں ہوں کہاں نبی جہاں پیر رکھے گے ابوبکتر وہاں بیٹھے گا دیسری سے پیر رکھے گا ارے بولو یار اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں انتنار آمود ارے مچل جانا چاہیے یار اس کے رسول کو دیکھو ابوبکتر ستیق کے دلے میں ارے وہ شیاءوں پہ لانت ہے جو ایسے آج ہی کے رسول کو گالوں گلوں چھتے ہیں یاد رمکتر یہ ابوبکتر ستیق یہ صحابہ حضرت ابوبکتر ستیق کی جب ظاہری حیات ختم ہوئی مسلمانوں نے اپنا دوسرا خلیقہ ترسلیم اس کو شنا پہلا جمعہ آیا جب حضرت عمر بن الخطاب خدوے کے لئے آئے تو کہا یہ عمر نہ نبی کی طرح نہ ابوبکتر کی طرح کہا کہا جا ابوبکتر پہر رکھتے تھے سب سے نیچے سیڑھی پر ابوبکتر بیٹھتے تھے پہر زمین پر رکھتے تھے اس کے بعد پھر خلافت آئی کہا مسئلہ تو صحیح ہے میں تو اس کی بھی طرح نہیں ہوں مگر بیٹھوں کا جگہ تو ہے ہی نہیں ہے ہی کی نہیں بھر بولو نا تو پھر تائے کیا گیا دھوم سری پہ بیٹھا جائے گا تیسری پر تو میاں جب حضرت ابوبکتر سرسلی کی کا یہ اقیدہ ہے کہ میں نبی کی طرح نہیں ہوں سمجھے آپ تو یہ چھچوڑوں کا اقیدہ کدھر جا رہا ہے جب عمر امیل خطاب فرماتے ہیں کہ میں تو ابوبکتر کے جیسا بھی نہیں ہوں نبی تو بہت دور کی بات میں ابوبکتر کی طرح بھی تو ان چھپڑیوں کا اقیدہ کدھر جا رہا ہے وہ کیسا ہے دیکھو میں سابسا بولو میں نام لینے کو بھی ڈڑتا نہیں میں کسی چیز کو ڈڑتا نہیں میں اپنی عدلہ کی علاوہ کسی سے ڈڑتا نہیں سمجھے آپ مگر کیسا ہے ایکی نہیں وہ تھوڑا موڑا رہتا چلنا پڑتا سنو ضرور دم لگا کے سنو آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں موڑا جنگ ہونے والی چین نبی نے مدین کی اندر علام فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان خریدنا ہے جو مسلمان جو حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے جو لینا چاہے لے سکتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ میں کسی فیل حضرت عبو بکر صدق سے سواب میں ضرور آگے بگیں گا میں ضرور آگے بنیں گا تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ گاڑی بھر سامان ڈال کر لے آئے نبی کی بارگاہ میں رد دیا سرکار عمر بن خطاب نے عمر بن خطاب سے پوچھا اے عمر اتنا سامان لائے ہو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو کی نہیں عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ جتنا میرے پاس مان تھا اس میں سے آدھا میں لے آیا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑے سمجھ میں آئی کنی بات آپ اپنے کو فریجر کا پانی نہیں پورا مسکت سا اور یہ صحابہ تھے جو لا لاکھے دیتے تھے اور اپن کیا کر رہے ہیں یہاں سے بھر بھر کے لے جا رہے ہیں ارے بھرو مار دنیا ہے ایک دن ختم اللہ ہر چیز کا حساب لے گا حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا پھر بیٹھ گئے نا نبی کی بارگاہ میں کہا آتو دوپوں گا ابو بکر کیا لاکھے جتنا میں لایا ہوں ابو بکر کے پاس تو ہی نہیں اتنا تو لا لیا آج تو عمر ابو بکر سے آگے نکل کر رہے ہیں سب لے آئے ہیں سرکار انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ایک نے پوچھا یار رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے کہاں میرا ابو بکر نہیں اچانک سے آواز دوں گی ابو بکر آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی پٹلی تھی پٹلی میں سامان بھڑا ہوا تھا لائے لانے کے بعد رگ دیا رکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا میں تو آگا لائیاتا ہوا ابو بکر نے تو اتنا ہی لائے آج ابو بکر سے آگے میں نکل ہی چاہوں گا سرکار نے اتنا مال دیکھا اور سرکار نے ابو بکر صدیق سے کہا آئے ابو بکر پورا سامان لے آئے یا گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے ابو بکر صدیق نے کہا یار رسول اللہ گھر کا پورا سامان لائیا ہوں کہا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ابو بکر کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں کیا چھوڑ کر آیا ہوں اللہ بس یہی بات سمجھنے کی ابو بکر نے کیا کہا بہرحال حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اُس دن حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر تو جس سے آگے اسلام میں کوئی نہیں نسلی کرنے کیا تو افضلو بشر ہے بادلم بیا تو افضلو بشر ہے بادلم بیا تو افضلو بشر ہے بادلم بیا اے ابو بکر تیرے سے آگے کوئی نہیں نسلی کرنے کیا مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ کی راہ ان کی حیثیت ان کا مکان ان کا مرتبہ اسلام کے اندر کیا ہے حضرت عبوبہ کا سدھی یہی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اپنے دھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کر آیا رسول کیوں کہا کیوں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہا وجہ اس کی یہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا رب مجھے جیتا ہے اور میں بہتتا ہوں کہا اللہ سے تم ملے گا لیکن جس کے صدقے سے ملے گا وہ بھی چھوڑ کر آیا ہو یہ صحابہ اکرام یہ کون ہے صحابہ اکرام یہ حضرت عبوبہ صدقے سے ملے گا ہے اگر آپ بولے تو میں بولوں بولوں ورنہ آپ نے بات یہی پر ختم کر دیتے جلدی سے بتاؤ کرنا کیا ہے نہیں کیسا پھر بعد میں میں تو بول دوں گا پتا چلا یارہ ہمارے صدر صاحب کمیٹی والے لگی مجھے کی مفتح کر لیا پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے واللہ بتا رہا ہوں اتنی دیر صرف آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں ورنہ میں دور دور تین تین ہزار کلومیٹر تین ہزار کلومیٹر دور کا بھی سفر کرتا ہوں مگر بولتا صرف ایک ہی گھنٹا ہوں کیونکہ مجھے اپنا بھی خیال رہتا ہے لیکن یارہ آپ لوگ جن اتنی محبت سے بیٹھتے ہونا کل آپ لوگوں کا جو پریزنس آف مائنڈ میں نے دیکھا نہ میرا دیل آتی آپ ایسا دل کر رہا ہے میرا کہ آج سب کچھ نکال کے نظر دے لیکن یاد رب تو سالے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آج تک جس نبی کی تاریف ختم نہیں ہوئی بیرے جیسا پریز ایک رات میں کیا تاریف کر دے گا اور جہاں نبی کی تاریف آتی اور ایسے سننے والے ملتے ہیں دل حقیقت میں بولتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کسن نکلے بہت نکلے میرے ہر ماں پھر بھی کم نکلے بولنا تو بہت تھا لیکن جو ہے ٹائم نہیں تھی دیکھو لے دے کہ اپنے پاس نو دین ہے سنو محبت کیا سرکار کے بدن سے جو چادر لگی جو چادر لگی وہ سوکھی کیا سوکھی کیا اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں ہجرت آپ کی عمر مبارکہ فکری فکری ایس 53 سال جب سرکار نے حجرت فرمائی سرکار کتنے سال کے تھے 53 سال کے اعلان نبوغت کے بعد 13 سال سرکار مقتت المقرمہ میں رہے اس کے بعد 10 سال مدینہ کل مردورہ میں رہے کل ملا کے 63 سال کی عمر مبارکہ اور آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے کمال کی بات بتاتا ہوں سرکار کی عمر مبارکہ کتنی 63 سال آج لوگ اہلے بہت میں ابو بکر کو گالی دیتے ہیں آپ کا معلوم ہے ابو بکر کی بھی عمر کتنی ہوئی ہیں کہ بولو یاد مہت بس سے آج اہلے بہت میں لوگ حضرت سے عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں معلوم ہے عمر فاروق کی عمر کتنی ہوئی بولو بولو 63 سال سمجھے آپ آج لوگ ابو بکر صدیق کو کم زیادہ بول رہے ہیں لوگ کیا بولو یاد شیعہ بولتے ہیں ڈرنے کا کیا ڈرنے کا نہیں جہاں ڈر لگے میں تو بولتا ہوں دور ہوگی اور دبا کے کھا دبا کے سو جاؤ جو بھی شیطان پلید آئے گا دیکھ لیں تمجھے آپ ہاں ارے میاں ہمارے پاس شیطان نہیں آتا تو یہ ختمل آئیں گے کیا ارے ہم سوتے بھی ہیں نا تو آیتاں کرسی پڑھ کے سوتے ہیں شیطان بھی آنے سے ڈرتا ہے ہم جب صبح کرتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں اور جب راب کرتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہاں جتنی زندگی ہے اس کی یہ خلابی ہے گزر اور اس کی ہی سکر میں گزر تاکہ اس کا سکر جو ہے اللہ کے سکر تو خسن سکشے جو نبی ہمارا ہوگا تو اللہ ہمارا نبی کے بدن سے جو چیز لگے وہ اس کو کوئی نہیں جلا سکتا دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی جلس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی اس کو دوزت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی سرکار ہجرت کرما رہے ہیں ہجرت جب فرما رہے ہیں تو سرکار کے ساتھ کون تھا حضرتِ حبوبکر یارِ خارِ مصطفیٰ جس کا لقب ہے غار کے اندر جو اپنے حبیب کے یار تھے وہ حضرتِ حبوبکر جب رات کے اندرے میں یہ ہجرت شروع ہوئی کب ہوئی تھی رات کے اندرے میں جب رات کے اندرے میں شروع ہوئی تو جب جبلِ سور کے پاس پہنچے غارِ سور میں رکے تھے نا ارے کار رکے تھے دو ہی غار مشہور ہے ماں پر ایک ہے جبلِ نور پر غارِ ایرہ جہاں پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی اور دوسری ہے جبلِ سور پر غارِ سور جہاں پر سرکار ہجرت کی رات میں ابوبکر صدیق کے ساتھ میں رکے تھے ٹھیک ہے تو جب نکل رہے ہیں سرکار کو لے کر حضرتِ حبوبکر کو معلوم ہے سرکار کے بسمان بہت ہو چکے ہیں اور سرکار کو ماننے کی پلاننگ کر رہے ہیں مگر یاد رکھو پیارے غلام ہیں اپنے آقا کی حفاظت کرنا جانتے ہیں آج بھی سانے چودہ سو سال کے بعد بھی اگر نبی کی شان میں کوئی گستان کی ہو جائے تو یہ صرف اہلے سنت میں جمعاتی ہی ہے جو نامو سے رسالت پر روڑوں پر نکل جاتی ہے اور کہتی ہے ہماری جانے انسان بڑے بھائی کی عزت کرتا کیا جب نبی کو بڑا بھائی مانے گا تو مٹی کی عزت کرے گا نبی کو نبی مان تو پتا چلے گا اور باقمال نبی مان حضرت ابو بکر سدھی سرکار کے ساتھ نکلے تو سرکار چل رہے ہیں رات کا دے راہے سرکار چل رہے ہیں حضرت ابو بکر سدھی سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن چلنے کا انداز دیکھو سرکار ابو بکر سدھی کبھی داہی میں جانت چل رہے ہیں کبھی رائٹ سائیڈ میں ساتھ میں چل رہا ہے پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد سامنے چل رہا ہے پھر سامنے چلنے کے بعد پھر بائیں چلنے کے بعد پھر پیشے چل رہا ہے تو چاروں طرف سرکار کا طواف کرتے کرتے چل رہے ہیں یا تو پیچھے ہی چل لو یا تو دائیں چلنا یا تو بائیں چند لو اے ابو بکر کیا ہو گیا یہ کبھی آگے کبھی پیچھ ہے یہ کبھی جائیں کبھی کھائیں حضرت ابو بکر صدیف فرمہ سے یا رسول اللہ پورا فکتہ آپ کا بشمن بنا سکا ہے مجھے در ہے کہ پہلی سے کوئی تیر آ کر سینے مصطفیٰ کو نہ چند نہیں کر دے اس جب یہ در ہوتا ہے یہ تیر جو ہے دائیںی طرف سے آئے گا تو ابو بکر دائیں طرف ہو جاتا ہے جائیں طرف اس لیے ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہراسبت آنے سے چہلے سینے ہر Disease پورا فکر ستھالےکا جب جاتا ہر آپ پنوں کو جہے گا جب یہ مسلم صاحبہ بیر آگے سے آ سکتا ہے تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے جب مسلم صاحبہ دیر تو ہے PAifa طرف سے آنے والا PAifa PAifa ira جا پورا جلتا ہے یہ در ہوتا ہے کہ میرزیہ پیچھے سے نہ آ جاتا ہے تیر پیچھے سے نہ آ جاتا ہے ہمارا مچاہیدہ کیا ہے ہمارا ماں ہونکہ ہے آج ہم نے ہمارے بچوں کو جن ستاروں کے بارے میں سنکھایا ہم نے ہمارے بچوں کو جن ستاروں کے بارے میں سنکھایا ہمارا بچوں کو جن ستاروں کے نام جانتا ہے ہم نے ہمارا بچے کو عبد کے عبر ک 당연 کی زندگی میں سکھائی ہم نے اپنے بچے کو کرم خضرت عمرت نے کتاد کی زندگی میں سکھائی آپ نے بچے جس کرم خضرت عمرت نے فقط личہ تاکتہ کی زندگی میں سکھائی عثمال حریف کے زندگی میں سکھائی حقیقت قمرلاو Zacool schon تاکتہ یہ کہیں ہم نے اپنے حج تاکہ کفی نمبر کا اسکھی کیلے کر یہ نہیںとئی کہ خیدہ فعلی محسرت امم آسمہ کو ہنکھٹا نے samma ہے کہ نو جوانوں میں سب سے پہلے اسلام دانے باگے حضرت امام اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے بچوں میں اسلام دانے باگے حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہا یہ محب ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ بیٹا سمجھے ہو ابو بکر کس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی شام کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب بھارے سور پر جامر تھا جبل سور کے پاس میں کھڑے ہو گئے اب چلنا ہے اب آج کل تو بڑی فیسلیٹی ہو گئی ہے راستے اچھے ہو گئے ہیں سارے معاملات ہو گئے ہیں جگہ جگہ پر لائٹس ہو گئی ہیں ساری چیزیں ہو گئی ہیں میں بھی الحمدلہ کا گیا تھا لیکن میں جبل نور پر چلا تھا واللہ بتا رہا ہوں آج بھی جبل نور قدم مصطفیٰ سے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے جو بھی رات کی اندر کا آسمان کا چاند چمکتا ہے کبھی جانا کبھی جانا اور دیکھنا کیا برطت اللہ تعالیٰ نے جو اس بہار کو عطا فرمائی ہے جس پر جبل نور کہا جاتا ہے جبل ہے جبل ہے سور آج کلٹ بڑی فیسلیٹی ہو گئی بڑی فیسلیٹی ہو گئی ٹھیک ہے اور بڑا لمبہ سفر ہے بڑا لمبہ آپ کا معلوم ہے نیچے انسٹرکشنز لکھتے ہوئے ہیں پانی وغیرہ ساتھ میں لے کر لے کر کیونکہ وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ راہت کا اندھیرہ سرکار اور سرکار کے ساتھ حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر صدیق نے جب دیکھا یار بکھری پرکھر لگے ہوئے ہیں کیسے چڑھیں کیسے چڑھا چڑھا سرکار چڑھیں گے پہ یہ سرکار کے پیروں میں فرم نہ آ جائے تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا یارا سلمبہ آپ پہاڑ نہ چڑھیں آپ میری پیٹ پر آ جائے یار اتنی بڑی بات اور اتنے آرام سے آپ کو سبحان اللہ کی برکت معلوم ہے جو کسی اچھی بات پر ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ترخ جنت میں لگتا ہے تم کو کیا لگتا ہے ہم یہاں پہ میدان کربلا یاد کرتے ہوئے جلسہ شہدائی کربلا سجا رہا ہے اور یہ جو سبحان اللہ بول رہا ہے یہ کیسے بیسے ہی جا رہا ہے نہ 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 ادھر سبحان اللہ بولا ادھر جنت میں اپنی پراؤپرٹی تیار کرنا ہے جنت میں اپنی پراؤپرٹی رہے گی اپنے نام کے پیڑے رہیں گے ہے کی نہیں تو سبحان اللہ ذرا بولا کوئے دل سے بولا کوئے اور محبت